خطہ رحمی وہی کرے گا جو اہلِ بیت کو بھولا ہوا بنا جنہیں اہلِ بیت یاد ہیں انہیں پتا ہے کہ زینب پورے راستے یہی فریاد کرتی گئی کہ بھئیہ اور میرا بھئیہ زینب کا اپنا جہاد اپنی جگہ ہے لیکن اس میں صلح رحمی کا بھی کتنا اہم پیغام دیا جارہا اور اس انداز سے مکمل پیغام کہ خالی رشتہ دار کی بات نہیں آئی رشتہ دار کا حق بھی کربلا میں بتایا گیا اور والدین کا حق بھی مسائب کی ایک چھوٹی سی منزل انشاءاللہ ویکنڈ کی راتوں میں مسائب ذرا سیادہ ہوں گے ابھی تک بھی میں نے سیادہ پڑھیں آج میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا لیکن مومن کے لیے دو جملے بھی کافی بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حسین کے مسائب پڑھتا جو کربلا اور شام کے مسائب پڑھتا اسے فاطمہ زہرہ کا ایک پیغام یہ ملتا کہ میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا ہائے فاطمہ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا جس حسین کو میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے اب میرا ولال مرنے کے لیے مقتل جا رہا اور حسین کی رخصتی میں یہ واقعہ آتا کہ ایک بار جب میرا آقا سب سے رخصت ہو گیا اور خیمے کے دروازے پہ پہنچا مقتل جانے کے لیے تو دیکھا کہ دروازے پہ زینب کھڑی ہیں زینب پہ نگاہ پڑی حسین نے پہلے تو دو وہ جملے کہے جو آپ نے بہت سنے اور انہی میں سے ایک جملے کو آج کے مسائب کا اختتام بنانا پہلا جملہ یہ کہا کہ بہن زینب نماز شب کے لیے جب کھڑی ہونا تو اپنے بھائی کو نہ بھولنا میرا نام بھی نماز شب میں لینا اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ زینب کتنا ہی مشکل وقت آ جائے کبھی بددعا کے لیے ہاتھوں کو نہ پھیلانا زینب نے نماز شب میں تو بھائی کو اس طرح یاد کیا کہ زندان شام میں اگر زینب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی بیٹھ کے نماز شب پڑ رہی مگر حسین کا نام ہر وقت زبان پر اور دوسری نصیحت پہ بھی بڑے عجیب طریقے سے عمل کیا مگر اس سے پہلے دو وسیعتیں کرنے کے بعد ایک بار ایک بار زینب نے کہا بھائیہ تیری وسیعتیں تو تیری بہن نے سن لی ہیں اب بہن کی بھی ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ اپنے گلے پر سے امامے کا یہ کپڑا تیت الحنق تو ہٹانا حسین نے اپنے گلے پر سے امامے کا تیت الحنق ہٹایا زینب نے بھائی کے گلے کو چومنا شروع کر دیا بہن بھائی کے گلے کا بوسا لے رہی ہے حسین امام میں وقت ہے مگر حیران ہو کر کہتے ہیں زینب اس وقت میرے گلے کا بوسا کیوں لیا جا رہا کہا بھائیہ تُو نے اپنی وسیعت مجھے پہنچائی آج میں امام کی وسیعت پر عمل کر رہی ہوں جب امام کا آخری وقت آیا تھا مجھے بولا کہ کہا تھا زینب کربلا میں فاطمہ سامنے نہ ہوگی میرے اس لال کے گلے کا بوسا لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا بہتنا سننا ہے حسین کہتے ہیں زینب اور ذرا اب تم بھی اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹا نا بہن نے چادر ہٹائی اب حسین جھکا بہن کے بازو کا بوسا لینا شروع کیا زینب نے گھبرا کے کہا بھائیہ یہ بازو کو چومنے کا کون سا وقت ہے کہا کہ یہ حسین نہیں علی کی وسیعت پر عمل کر رہا ہوں اکیس رمضان بابا نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا حسین میں کربلا میں نہ ہوں گا میری زینب کے ان بازو کو چومنا جس میں رسیاں باندھ کر میری زینب کو کوفے اور شام میں قیدی بنا کے لے جائے آجائے مگر ازاداروں قیدی بننا اپنی جگہ ایک مرحلہ اس سے زیادہ شمر کا انسولٹنگ انداز دیکھئے زینب قیدی بن گئی زینب قیدی بن کے چلی کوفہ شہر کے قریب پہنچی کوفے کے ساتھ دروازے دو دروازے تو بہت قریب قریب ہیں شمر زینب کو اس دروازے سے لے کے جا رہا ہے اللہ اللہ جنہیں زینب کے رتبے کا پتہ ہے وہ یہ جملہ سمجھیں گے شمر زینب کو اس دروازے سے لے جا رہا ہے جس دروازے سے ہمیشہ میرا مولا اپنی بیٹی کو لے کے جاتا تھا زینب نے دروازہ دیکھا بابا یاد آ گیا ارے میرا بابا جب یہاں لے جاتا تھا تو کتنی احتیاط کرتا تھا میرے ہجاب کے لیے ہم مدینے سے اتنا دور سے چل کے آتے ہیں کوفہ شہر سامنے آئے بابا نے کہا زینب رک جا میں نے کہا بابا وہ گھر سامنے نظر آ رہا ذرا جلدی سے گھر چلیے کہا کہ نہیں ابھی دن کا وقت ہے کوفے کے بازاروں اور گلیوں میں نام احرم آ جا رہے ہیں علی کی خیرت برداشت نہیں کرتی نام احرموں کے درمیان سے اپنی بیٹی کو لے کے کیسے جائے رات کا وقت آ گیا زینب نے کہا بابا آپ تو چلیے علی لے کے چلے مگر کتنی احتیاط کی زینب نقاب صحیح پڑی ہے نا چادر صحیح بندھی ہے نا ایسا تو نہیں ہوا چلے اور کپڑا ہٹ جائے یہ علی زینب جیسے بیٹی سے کہہ رہا علی کو معلوم ہے میری زینب مر جائے گی ہجاب میں کمی نہ کرے گی مگر علی کی خیرت ہے بار بار بیٹی کو منع کر رہے ہیں زینب نے دیکھا وہی دروازہ ہے جہاں سے میرا بابا آدھی رات کو بھی لے جائے تو میرے ہجاب کا اتنا خیال کر کے لے جائے ایک مرتبہ کا شمر کوپے کے کئی دروازے ایک تو بالکل اس کے برابر ہے مجھے یہاں سے نہیں وہاں سے لے جاؤ دیکھیں شمر کو منع کرتا کرنا تھا منع کر دیتا مگر جواب سنیے وہ بے حیاء کیسا جواب دیتا ہے شمر کہتا ہے زینب کہ آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو ہماری قیدی ہو ہم آرڈر کریں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا ہے یہ جملہ جو سنا علی کے خیرت مند بیٹی کو جلال آ گیا یہ جملہ جو سنا ایک مرتبہ کہا بی بیوں شمر مجھے مجبور سمجھ رہا ہے ارے میں بددعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا یہ کہا اور ایک بار زینب نے ہاتھ پھیلا ہے آسمان کو دیکھا آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا حسین کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں زینب کہتی ہے بھئیہ کیا عباس یاد آ رہا کیا اکبر یاد آ رہا کیا ازغر یاد آ رہا کٹے وے سر سے آواز آئی نہیں زینب مجھے وہ مقصد یاد آ رہا جس پہ میرا عباس قربان میرا اکبر قربان میرا ازغر قربان زینب جس طرح یہ لے جا رہا ہے اسی طرح چلی جاؤ بس یہ سننا تھا زینب نے ہاتھ نیچے کی آواز دیئے کلسوم و رقیہ اے رباب و لیلہ اب میں بددعا نہیں کرتی ہوں میرا بھائیہ منع کر رہا ہے مگر میرا دل کہتا ہے بددعا تو نہ کی مڑ کے نجف کو دیکھا ہوگا آواز دیئے ہوگی بابا یا علی مداد اپنی زینب کی مدد کو آئیے بے مقناہ چادر کے نامحرموں کے در میں موسیقی موسیقی